وائی گوز کی سوشل ڈیویلمنٹ مجھے اس موڈیول میں وائی گوز کی سوشل ڈیویلمنٹ تھیوری پر بات کرنی ہے وائی گوز کی ریشن سائیکالوجس تھا سوشل سائیکالوجس تھا جو ریشیا میں اس نے کام کیا اور یہ تقریباً اس کا ہم اثر تھا جو بی ایف سکینر وغیرہ انہی لوگوں کا اور آپ بیڈ لک دیکھیں کہ تھرٹی ایٹ یرز کی ایج میں اس کی ڈیتھ ہو گئی یعنی جو وہ کہتا ہے کہ سوشل انٹریکشن جو ہے وہ لینگویج ڈیویلمنٹ کے حوالے سے بہت اس کا رول بڑا کلیدی ہے اور بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے اور وہ چلڈرن کے کنیکشنز پر فوکس کرتا ہے اس کے بقول جب چلڈرن ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس طرح وہ ان کی لینگویج میں ان میں ڈیویلمنٹ زیادہ ہوتی ہے کیا مطلب کہ بچے جب سوشل انٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ ان کی لینگویج جو ہے وہ زیادہ ڈیویلمنٹ ہوتی ہے اس طرح کہ وہ ایک دوسرے سے باتچیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو اپنے ایکسپیرنسز شیئر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو چیزیں بتاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو لینگویج ڈیویلمنٹ ہوتی ہے ان کی اور وہ اچھا سائیکالوجی میں جو اس کی جو وائی گوز کی تھی اس کی انٹرسٹ دوسروں سے ڈیفرنٹ تھی اس نے سوشل انٹریکشن پر زور دیا یعنی وہ پھر پھر اس نے نئے موضوعات پر نئے ٹاپکس پر اس نے غور کیا جیسے ڈیویلمنٹ اینڈ ایڈوکیشن یعنی چائلڈ ڈیویلمنٹ اینڈ ایڈوکیشن اور پھر اس نے سائیکالوجی کے حوالے سے بہت سے نئے ٹاپکس ایکسپلور کیے اور سائیکالوجی آرٹ آف لینگویج ڈیویلمنٹ اور سوشل انٹریکشن کے حوالے سے وائی گوز کی جو ہے اس نے سوشل لرننگ کے حوالے سے انٹی سپیٹس ڈیویلمنٹ وہ کہتا ہے کہ جو بچے کی سوشل ڈیویلمنٹ ہے وہ اس کی لینگویج کے حوالے سے انٹی سپیٹ کرتی ہے یعنی پیش خیمہ ہوتی ہے سوشل ڈیویلمنٹ اس کی لینگویج ڈیویلمنٹ میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس میں ایک لیڈنگ رول ادا کرتی ہے اور اس نے جو ہے ایوری فنکشن ان دا چائلڈز نیچر کلچرل ڈیویلمنٹ اپریشیٹ کی جاتی ہے یعنی بچے کے جو اس میں جو سوشلی وہ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے اور اس سے وہ اس کی لینگویج لرننگ کے جو آسپیکٹس ہیں وہ زیادہ کلیر ہوتے ہیں اور وہ لینگویج لرننگ میں اس کی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں سوشل اور لینگویج بھی اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس کے بقول یہ دو دفعہ اس کا یہ اپیئر ہوتا ہے ایک دفعہ اس کا جب وہ سوشل لیول پر انٹریکٹ کر رہا تھا دوسرا اس کی انٹرنل لیول پر یعنی اس کی انٹرنل جو ذات ہے اس لیول پر وہ یعنی دو دفعہ یہ وہ ایکسپریس کرتا ہے اپنے ان چیزوں کو یعنی سوشل ڈیویلمنٹ کے حوالے سے لینگویج ڈیویلمنٹ کے حوالے سے اور اور یہ جو جو فرس بیٹوین انٹر سائکولوجیکل اور انسائیڈ دا چائلڈ یعنی یہ اس کے لیول ہیں کہ پہلے تو سوشل لیول پر اور پھر اس کا انٹر لیول اور اس کو وہ انٹر سائکولوجیکل کہتا ہے اور جو جس میں یعنی بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے گفتگو کر رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایون کھیلتے ہوئے اپنے پیرز کے ساتھ تو یہ اس کا انٹر سائکولوجیکل لیول ہے اور پھر نیکسٹ ہے اپنے ذات کے بارے میں یا اپنے اندر اس کو تو انٹر آئے اور اس میں کوئی انٹرینزک آپ سمجھ لیں موٹیویشن ہوگی تو یہ انٹر سائکولوجیکل ہے بچے جو ہوتے ہیں یعنی چائلڈ چیلڈرن ہیں وہ دیار کیوریس اباؤڈ لرننگ دا لینگویج وہ بڑے انگیج ہوتے ہیں اور اپنی لینگویج لرننگ کے حوالے سے وہ متجسس ہوتے ہیں وہ اپنے پیرنٹ سے اپنے انوائرمنٹ کے جو اس کے لوگ ہوتے ہیں ان سے بڑے کویسن کرتے ہیں اور اس طرح وہ اپنی لینگویج لرننگ میں بہت جو ہے ان کا ایک رول ہوتا ہے ان کا اور ان کی انگیجمنٹ ان کو لینگویج لرننگ میں بہت مدد کرتی ہے اور بہت ساری چیزیں تو یہ تھے سائے وائیگوز کی ریویوز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں